موسیقی بہن بھائی ہمارے جو ہیں وہ کرسپس منا کر کوش ہوتے ہیں لیکن آج میرا دل جو ہے وہ بہت غمگین ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ حقیقت میں یہ کوئی الفاظ کی کمی میرے پاس ہے لیکن حقیقت میں آج مجھے انتہائی شرم آ رہی ہے یہ پروگرام کرتے ہوئے اور شرم سے میرا سر جو ہے وہ جھک گیا ہے بلکل پاکستان اور پاکستان کے حکمران جو تھے انہوں نے اپنی روحیں جو تھیں وہ تو گروی رکھیویں تھیں ہندووں کے پاس اور خاص طور موڑی کے پاس یہ نواز صریف نے شباز صریف نے لیکن یہ یہ جو شاید کا کان باسی ہے یہ کتنا گر سکتا ہے اس کا اندازہ مجھے آج ہوا پاکستان کا فورن آفیس کتنا گر سکتا ہے اس کا اندازہ مجھے آج ہوا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پاکستانی ہوں اور مجھے گصہ چڑھا ہے کہ کل وشن یادیو ایک وہ دہشتگرد جس نے درجنوں پاکستانیوں کو شہید کیا جس نے درجنوں ماؤں کے جو گود ہے اس کو اجار دیا آج اس کی ماں جب اس کو ملنے آئی تو پاکستان پینل کورٹ کے تمام جو قوانین تھے ان کو پس پش رکھ دیا گیا اور فورن آفیس میں وہاں پہ اس کی ملاقات کروائی گئی سوٹ پہناوا اس نے کپڑے پہنے ہوئے فورن آفیس میں جا کے وہ مل رہا ہے اور ہندوستانی جو میڈیا ہے وہ اس بات پہ شک کر رہا ہے اور وہ زیادہ شور مجھا رہا ہے کہ بیٹ میں شیشہ کیوں ہیں بیٹ میں مایکرو فون کیوں ہیں وہاں پہ کیمرہ کیوں ہیں ارے پاکستان کے تو قوانین آج توڑے گئے آج جیل کے ملاقاتی جیل میں ملاقات نہیں کرائی گئی اس کو فورن آفیس کو کیا سب جیل ڈیکلیر کیا منسٹری آف انٹیریر نے پہلے نہیں کیا یہ پاکستان میں تمام قوانین توڑنے کے لیے کس کے میں کس دروازے کو کھٹا ہوں کس کے اوپر پرچا کرواؤں وہاں پہ ایک ایسا دہشتگرد جس نے خود اقبال جرم کیا کہ وہ درجنوں پاکستانیوں کو قتل کر چکا ہے شہید کر چکا ہے معصوم لوگوں کو بچوں کو اور عورتوں کو وہ بے دردی سے مار چکا ہے لیکن جب مشال ملک اور اس کی بیٹی یاسین ملک سے تین سال ہو گئے ہیں وہاں پہ ملاقات کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو ان کو رد کر دیا جاتا ہے وہاں پہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز نہیں چلتے ہیومنٹیرین گراؤنڈز میں ان کو امریکہ میں جیل کے اندر ملنے دیا جائے تو کہا جاتا ہے دہشتگردوں کی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی ہیں دہشتگردوں کا کوئی رشدار نہیں ہوتا پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں سوال کس طرح سے کروں آئی حوپ کے میرے مہمان جو ہے وہ میری موڈ کو دیکھ کے وہ برا نہ منا جائیں کیونکہ میرے پرداشت ختم ہو رہا ہے کہ اس ملک کو انہوں نے کس نیج پہ لی آئے ہیں شیخ رشید احمد آج میرے ساتھ ہیں عوامی مسلم لی کے سربراہ ہیں شیخ صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج مجھے جوائن کیا لیکن بہت ہی دکھ کے ساتھ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فورن آفیس اگر سب جیل ڈیکلیئر نہیں ہوا تو تمام یہ قوانین توڑ کر کس کو خوش کیا گیا آپ ریلیکس رہیں جذباتی نہ ہو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جنہوں نے قانون توڑے ہیں یہ قانون کے دائرے میں ہوں گے اور یہ رام شام کی جو فلم یہ شلا رہے ہیں یہاں ایک بھائی گالی دیتا ہے دوسرا بھائی نیچے لیٹ جاتا ہے نوے کے زاویے سے لیٹا ہوتا ہے کان پکڑ لیتا ہے سر جی اس ملک پہ بہت برا وقت اور کڑا وقت اس لیے ہے کہ یہ سارے لوگ ایک خاص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں میں تو حیران ہوں وائس ایڈمرل عباسی پہ اس نے چلیں میں اس کے پیٹری آٹیزم پہ شک نہیں کرتا خاکان کے کس ملک کی بڑی تصویر لگی ہے کہ اسے سب میرین کے اندر لے جایا گیا یہ پہلا پرائیم نیسٹ ہے سر ملک ڈوب رہا ہے آپ ایک سب میرین کی بات کریں وہ سب میرین اب کوئی دنیا میں بہت بڑی چیز نہیں ہے یہ گل بوشن یادیو کا کیس جس شخص نے خراب کیا جنیوہ میں اور اٹارنی نہیں پیش ہوا آن ریکارڈ الزام لگاتا ہوں میں نے یہ سوال اٹارنی جنرل سے کیا میں نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئے آن اوٹھ میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ تم جنیوہ میں کیس لڑنے کیوں نہیں گئے ابھی اس کا نام لیں تو پھر میں اینیوے آن اوٹھ یہ کہہ رہا ہوں اس نے کہا میری لاہور میں مصروفیات ہو گئی تھی یہ بکاؤ مال ہیں یہ کچرے کے سودے ہیں یہ جیل کا مٹیریل ہے افسوس یہ ہے کہ فوج اتقاف میں بیٹھی ہوئی ہے جس کو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور اچھی بات ہے اتقاف میں بیٹھے اور عدلیہ حجاب میں بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے رام شام کی فلم لگائی ہوئی ہے ایک قید اجناب خبردار کسی نے عدلیہ کے بات میں اب نیا اجندہ دے رہے ہیں شباز شریف صاحب فوج ججز اور سیاستدان مل کر بیٹھیں اور تم چوروں سے جان چھٹے تو تب ہے اوڈیبیا کیس کھلے تو تب ہے آج تک کیونکہ آپ نے دو آدمیوں کی یوم پدائش بتائی نواز شریف صاحب کی بھی یوم پدائش کہتے ہیں کہ یہی ہے تیسرے کی میں آپ کو یوم پدائش مل کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک اچھا چلیں آپ نہ منیں آپ بہت غصے میں ہیں ریلیکس میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیایں جوڈیشری میں ویڈ کیس ہے جس کی فائل کو کسی نے کھول کے بھی نہیں دیکھا کبھی جج مل جاتے تھے کبھی پروسیکیوٹر مل جاتے تھے کبھی انویسٹیگیٹر مل جاتے تھے کبھی اس ملک میں ایف آئیے مل جاتی تھی آن ریکارڈ تیتیس ملین یو ایس ڈالر کا کیس انشاءاللہ تعالی میں اب نیب کے پرانی نیب کی باتیں نہیں کرنا چاہتا اس پرانی نیب نے بیان بھی نہیں لگایا ایک سو چونسرت کا اس حاق دار کا کوئی اس کے ساتھ کاغذ نہیں پیش کیا اور اگر شباز شریف یہ سمجھ رہا ہے کہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ نواز شریف نکل گیا ہے اور تجھے اندر لے آئیں گے اور تیری اس کے آگے کیا چلتی ہے تیری حصیت ہی کیا ہے شباز شریف مجھے تیرے سے ہمدر دی ہے یہ جو تحریک چلنے جا رہی ہے جس کا فیصلہ آئندہ چند ہفتوں میں لاف چل رہی ہے کیونکہ نواز شریف نے کہا تو مستقبل کا پرائیم نیسٹر ہوگا انہا للہ وانہا لارج راجعون وہ نتو سنگھ اور فتو سنگھ کو بنا دے گا شباز تجھے کبھی نہیں بنائے گا یہ میری بات ریکارڈ میں رکھ لینا اگر بنانا ہوتا تو پچھتی دفعہ جو بہانہ تراشا گیا وہ ختم ہو چکا تھا جب اس نے کہا کہ میں شباز شریف کو بنا سکتا ہوں تو اس نے یہ تو مان لیا کہ اب میرا بلب جو ہے وہ فیوز ہو گیا پاکستان کی سیاست میں اور ان کی جو تحریک عدل تھی وہ ساری اب فیوز ہو گئی ہے یہ تو مان لیا نا نواز شریف نے دیکھیں نواز شریف کی خاندان کا سورج انٹرنیشنل پولٹیکس میں اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھا سکتا ہے افغانستان میں آکے کوئی امریکن ہائی امریکن آفیشل تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے سارے معاملات پر ہماری نظر ہے اور ہم کوئی اور میں فہوش کو سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا صاحب نے بہت سمجھداری کی بات کی جو سینٹ کا مو چھپ کریا جہاں پرویز رشید اور شاید مشاہد اللہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی ہم نہیں آرہے آپ اس اکانومی کو ٹھیک کرو براو اپنے سمدھی کو سمدھی یا کیا رشتہ دار ہوتا ہے بلاو اس کو کو بتائے آگے کہ ستر سالوں میں اس قوم نے چالیس بلین کرزا لیا ان ڈاکووں نے چار سال میں پہنتیس اشاریہ تیس بلین ڈالر کرزا لیا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جہاز میں میں آرہا تھا تو میں ملتان سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں پرسو میرا جلسہ ہے ڈیرہ غازی خان میں تو ایک پتھان سلیپر سے پہنے ہوئے کہتا ہے جہ شیخ صاحب ہم آپ کا پروگرام سنتے ہی تو آج تم پروگرام میں بولو نا میں افغانستان کا روپیہ جو ہے نا وہ ڈالر کا ستر روپیہ کا ہے اور پاکستان ایک سو دس روپیہ کا ہے اس نے مجھے کہا کہ میں بنگلہ دیش میں بھی کام کرتا ہے ادھر باسی یا تراسی روپیہ کا ہے کوئی اس تمہاری قوم کو اس نے کہا پنجابیوں سے آج شام کے اس نے بولا مجھ سے پوچھا آج پروگرام ہے میں نے کہا ہے مبشر لکمان سے میرا پروگرام ہے اس نے کہا مجھ پہ قسم دی کہ آج اس کو بتاؤ پروگرام میں کہ ایک پتھان نے مجھ کو جہاز میں بولا ہے کہ وہ پاکستانیوں جو افغانی کرنسی تکڑی میں تول کے ملتی تھی ترازو کے باٹوں پہ تولی جاتی تھی آج اس کا ڈالر ستر روپیہ کا ہے اور آپ کا ایک سو دس ہے یہ آپ کی معیشت تم کہتے ہو ایک سپورٹ بڑھانی ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچاس یا پچپن بلین ڈالر کی امپورٹ ہے اور بیس ڈالر کی بلین کی آپ کی ایک سپورٹ ہے آپ اس ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور نو ڈالر روپیہ کیپٹن سفدر نے نکالا ہے میں نیب میں میں خرشید شاہ کے دفتر میں چار دفعہ گیا ہوں آن اوٹ کہہ رہا ہوں کہ کیپنٹ ڈیوین نے اور انہوں نے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی میرے شہر میں جمع ہوں پنڈی میں میں پلہ ہوں ہمارے شہر میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے حسین الدین شاہ صاحب ہوں مولانا اشرف علی صاحب ہوں پیر آف گوڑڑا شریف ہوں عیدگاہ شریف ہوں اور آنس لوگ ہیں دیانت دار لوگ ہیں اور جہاں کھڑے ہوتے ہیں اسلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اس نے نو اشاریہ کچھ کروڑ روپیہ نکالا ہے میں کتنے کے سنیب میں لے کے جاؤں اس ملک میں چوک شوک میں عدارت لگے تب بھی نواز شریف کی بچت نہیں ہے دو سو دو سو عرب روپیہ غریب کے تیس یونٹ کے بجٹ میں ڈالتے ہیں یہ جو بڑے لوگ شوری کرتے ہیں تراسی فیصد ڈریک ٹیکسنگ ہے جی میں اور آپ دیتے ہیں دودھ پہ گھی پہ چائے پہ ماچس پہ تیلی پہ تیل پہ اور یہ چور کے بچے پانچ ہزار روپیہ انکم ٹیکس دیتے ہیں بیس ہزار روپیہ انکم ٹیکس دیتے ہیں اس ملک نے اگر اب زندہ رہنا ہے اور چلنا ہے تو اس قوم کو شوری طور پر کبھی الاد ہونے ہیں تیس مارچ تک میں کہہ کہہ کہ تھک چکا ہوں اور یہ کل پرسوں سے شروع ہونے لگا جو مہینہ میں کہتا ہوں کہ کروشل مہینہ ہے جنوری فروری کروشل مہینہ ہے اگر اس قوم میں اکل ہے تو ان چوروں سے جان چھڑا لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان چوروں سے جان نہیں چھڑانی تو بعض جن ایسے ہوتے ہیں وہ نقصان پچا کے جاتے ہیں یہ چڑے لیں جن بھی نہیں ہیں ملک کو لوٹ کھایا انہوں نے اور شرافت کہتے ہیں کہ جناب علی ہم نے تو اس ملک کو آگے لے کے چلے گئے ہیں کیا آگے لے گئے ہیں کہ بجلی لیں سردیوں میں یہ بجلی دیتے ہیں سردیوں میں گیس نہیں ہوتی گرمیوں میں یہ گیس دیتے ہیں اور ایلن جی کے دو دو سو ارب رپے کی کرپشن کرنے والوں تم سمجھتے ہو بچ جاؤ گے اب اس ملک میں فیصلہ ہونا ہے یا اگر ان کرپٹ لوگوں نے چلانا ہے اس ملک کو تو یہ قوم فیصلہ کر لے چلائے جی پھر اس ملک میں جو ہوگا ہم نے تو اپنی عمروں کا بیشتر حصہ بیشتر حصہ نائنٹی ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ آگے اللہ کو بتا کل کا گزار لیا ہے آپ کی اولادوں نے یہ سزا بکتنی ہے ان کے بچوں نے نہیں گترنی انیس انیس کمپنی ہیں بائیس بائیس کمپنی ہیں ایک ایک بچے کی کہتے ہیں مجھے نکالا کی ان کو خوف ہے کہ ہماری لوٹی ہوئی دولت ہماری جو دولت ہم نے اس قوم کے خون کو نچوڑ کے جوکیں لگا کے جو حاصل کی تھی وہ خطرے میں ہیں اور اس کا نام سیاست ہے یہ سب لوگ ملیں قوم کو باہر نکلنا ہوگا میں آج بڑا سیریس بیان دے رہا ہوں آپ کے اس کھرا سچ میں کھرا سچ یہ ہے کہ یہ ملک اور نواز شریف دونوں کٹھے نہیں چل سکتے ناموس رسالت میں گناہ گار ہوں میں نے کبھی حتیٰ کہ کسی عالم دین کی شان میں غستاخی نہیں کی فضل الرحمن جیسے شخص کے بھی نہیں کی جس کی ترجیح اسلام نہیں اسلام آباد ہے میں وہ شخص ہوں جس نے جتنی مرتبہ خانہ کعبہ شریف کے اندر گیا روزہ رسول کے اندر گیا خانہ کعبہ کی چھت میں ان پاکستانی چار آدمیوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑی سجدہ دیا میں خدا کو گواہ کا بنا کے کہتا ہوں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ انٹرنیشنلی نواز شریف کی کانسپریسی تھی باقی سب کو استعمال کیا ہے وہ نوشیر مان پتہ نہیں کیا آئی ٹی کی ملک تو آئی ٹی میں ترقی نہیں کر سکا دنیا ساری انٹرنیٹ پہ آگئی ہے مر گئے ہیں ہمارے بچے انڈیا انٹرنیٹ پہ سارا کنٹرول حاصل کرتا جا رہا ہے یہ انہوں نے بٹھائی ہے اس نے اور کام کیا نہیں کیا نواز شریف کے کہنے پہ انہوں نے یہ امینڈمنٹ لائی اتنی اتنی بڑی داڑیاں والے نے ووٹ دیا جب میں نے کہا یہ اسمبلی مجھے مارنے دوڑی دو دفعہ اسمبلی کے باہر مجھ پر حملے کی کوشش ہوئی ہے کوشش نہیں ہوئی پلاننگ کے ساتھ حملہ ہوا ہے تین دفعہ ہوا ہے جہاں مجھ پہ تین خودکش حملے ہوئے ہیں وہ اسمبلی کے باہر انہوں نے پلاننگ کے ساتھ مجھے مارنے کی کوشش کی ہے اور میں نے تھپارہ میں کوسار میں یہ بیان لکھایا ہوا ہے کہ اگر میں مارا گیا تو نواز شریف اور شباز شریف کے خلاف مقدمہ در کیا جائے یہ اس ملک میں اپنی مخالفت سن نہیں سکتے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں ہم شہنشاہ ہیں یہ قوم ہماری رائے ہے یہ بیشدی کیا ہے یہ ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہمارا نوجوان دھکے کھا رہے ہیں اور وہ ناموس رسالت کی جس نے سب سے بڑی بنیادی عورت نوشیر امان پتہ نہیں کیا نام ہے آئی ٹی کو کہاں لے کے گئے ہیں ہم کہاں ہم کھڑے ہیں دنیا کہاں ہیں آئی ٹی کے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی ایکسچینجیں بن گئی ہیں انڈیا کی اور ہمیں انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے ایک زائد کو باہر بھیج کے یا کیا کر کے حامد زائد حامد کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا جس جس عالم دین نے کال دی میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ٹائرل ڈاکٹر ٹائرل قادری نے دی سیالوی نے دی یا خالد رزوی نے کیا نام ہے ان کا رزوی صاحب نے رزوی صاحب نے دی لبیک یا رسول اللہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اور یہ دنیا کے صداگر پاکستان کو بیچ کر کھانے والے کلبوشن کا نام کیوں نہیں لیتے آپ ایسی زد کریں آپ نواز شریف کو فون کریں آج تک پورے انٹرنیٹ میں میں سارے میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں سارے میڈیا کو ایک دن بتا دیں کہ نواز شریف نے گلبوشن کا نام لیا ہے دنیا کو بدلتے ہوئے حالات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بڑا سی پیک سی پیک کا بڑے چیمپئن بنتے ہیں میں ہم ہی ہوں سی پیک کا جتنی کمیشن انہوں نے کھائی ہے لاہور سکھر موٹر ویبے قید اعظم سولر میں یہ نندی پور میں اگر نندی پور میں ڈانگ فانگ کمپنی بین نہ ہو تو آپ کے پروگرام میں آ کے کوئی کہے کہ اس ملک میں ڈانگ فانگ کمپنی بین نہیں ہیں تو میں اسی دن سیاست سے آپ کے پروگرام میں کہوں گا اسلام علیکم سر یہ بیمان ہے تماشا باز ہے کبھی ہیٹ پین لیتے ہیں کبھی کوبوائے بن جاتے ہیں کبھی جیکی بن جاتے ہیں کبھی قید اعظم بن جاتے ہیں کبھی سندھی بن جاتے ہیں ہر قوم کو لوٹ رہے ہیں ہر قوم کو لوٹا ہے یہ لوٹیرے ڈاکو جھوٹے خائن بددیانت لوگ یہ پاکستان اور یہ کٹھے نہیں چل سکتا اور بلاخر یہ فوج کے ساتھ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے دیکھیں اس طرف سے ریسپانس نہیں مل رہا ہماری فوج نے شمالی وزیرستان میں داستان لکھ دی ہے قربانیوں کی ادھر امریکن فوج بھی تو ان کو روکے نا ادھر گز گئے ہیں اور آج بیان آیا ہے دنیا میں دس ہزار ہزار دائش جو ہے دائش کہاں سے آگئی دائش کوئی عربی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو روح بدل بدل کر جو ادھر چلے گئے ہیں روح بدل بدل کے پاکستان کے اور اسلام کے دشمن ہیں ورگلائے گئے ہیں ڈالروں پر کھیلنے ہیں ڈالروں کے لیے لڑنے ہیں قوم کو زندہ ہونا پہ یہ پڑے گا یہ انٹرنیشنل ایجنڈ ہے اور نواز شریف اس کا سینٹر فاروڈ پلئیر ہے اور شباز شریف بھی اس کا سینٹر فاروڈ پلئیر ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ نواز شریف اور شباز شریف یہ سکے کے دو رخ تو ہو سکتے ہیں ان میں سیاسی اختلاف کوئی نہیں شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ شباز شریف کرپٹ آدمی ہے اس کے پر کتنا پیسہ ہوگا اگر وہ واقعی کرپٹ ہے اور یہ ہے کہ کیپٹن سفدر نے دھرنے والوں کو جو پیسے دیئے کتنے پیسے دیئے مجھے یہ نہیں بتا میں دھرنے پر الزام نہیں لگاتا الزام براہ راست لگاتا ہوں کیپٹن سفدر پر کیونکہ میں حسین الدین شاہ صاحب کی دیانت کی قسم کھا سکتا ہوں مولانا اشرف علی کی قسم کھا سکتا ہوں وہ جو رفیق قریشی صاحب ہیں میں اپنے شہر کے علماء کی قسم کھا سکتا ہوں جس کتاب پہ بھی کہیں ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں انہوں نے نو اشاریہ کچھ کروڑ کروڑ پتہ نہیں ہے نو عرب رپیہ نکل آیا جس میں شیخ آفتاب بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے اور فوج نے اکلمندی کا مظاہرہ یہ کیا اور ان کا نام کیا جو لبیک یا رسول اللہ والے ہیں خادم حسین رزوی نام لیں آپ تو ہاں جی خادم حسین رزوی کون سے رزوی جی خادم حسین رزوی اصل پروگرام کیا تھا اصل پروگرام یہ تھا کہ دیکھیں یہ بندے جتنے شہید ہوئے ہیں یہ چودری نصار کے گھر کے بار شہید ہوئے ہیں دوسرے دن فوج کو ان لبیک یا رسول اللہ والوں سے لڑوانا چاہیے تھے اور اس کا الزام فوج پہ لگانا تھا یہ سازش تھی کیپٹن سفدر کی اور اس کے خلاف ان کا ایک ماسٹر پلائن تھا اللہ کا شکر ہے خادم رزوی نے بھی سمجھداری کا ثبوت دیا اور خادم رزوی صاحب نے بھی ذمہداری کا ثبوت دیا اور فوج نے اس کو سمیٹ دیا ایک دم لوگوں نے کہا جی پیسے بانٹے کوئی پیسے شاید نہیں اگر کسی بچارے غریب کو دیکھیں آشکہ رسول کے پاس کوئی منی لانڈرنگ تو نہیں ہوتی نا جی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں یہ منی لانڈرنگ لوگ ہیں اصل پیسہ پاکستان کے لوٹنے والے وزراء ایمنے دوسرے اور سمیت شیخ رشید کے جو جو آدمی ثابت ہو کہ یہ لوٹ کے مال میں شریک ہے پہلے اس گن کو تو صاف کرو اس ملک کا بران ہے جی اس ملک کی اکانومی کا بران ہے یہ بے ایمان لوگ لوگوں کو بتاتے نہیں کہ ایک سو دس روپے کے ڈالر میں اگر پچپن بلین کی امپورٹ ہوگی دیکھیں اگر چین نے اپنے یون کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے کارخانے آپ کے بند ہو رہے ہیں بیس ارب کی کل آپ کی ایکسپورٹ ہے بیس بلین ڈالر کی روپے نہیں کہہ رہا میں ارب ڈالر کہہ رہا ہوں پچاس پچپن کا آپ کا خسارہ دیکھیں کتنے سو ارب پہ پہ پہنچ گیا ہے بابا یہ ملک چلنا یا نہیں چلنا فوج کا خرچہ کس نے دینا ہے دہشت کردی کے خلاف کس نے آگے قدم اٹھانا ہے روس جب ٹوٹا تو کسی نے تحریک نہیں چلائی تھی ازبکستان میں تاجکستان میں ایک جلوس نہیں نکلا میں اس وقت وہیں پہ تھا ایکانومی ڈیزاسٹر ہو گئی اور آج پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جس کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ نہ ہے لوگ پاکستان کو ہم سرحدوں سے خائف نہیں ہیں جی انشاءاللہ دالہ پاکستان کو ایکانومی کے جس بڑے بھران سے گزر رہے ہیں اور یہ احسن اقبال کہتا ہے اس آگڈار کو میڈل دینا چاہیے جوتوں کا ہار پہنانا چاہیے لندن کے جس گھر میں بھی ہے وہ میں نے سارے میڈیا سے پوچھا یار اس آگڈار کا اگر اسپطال پتا ہو تو میں جاؤں ذرا خبر ہی بنے کہ میں اس کی مزاج پرسی کرنے کے ہوں جس گھر میں اس آگڈار اب باہر نکلے تو لندن کے اور سیز پاکستانی جمہوری آئینی اور قانونی طریقے سے اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالیں کہ ہی اس دا مین جس نے ساری ایکانومی کو ڈیزاسٹر کر دیا تباہ برباد کر دیا اور نواز شریف کہتا ہم تو اوپر لے کے جا رہے تھے اوپر سکائی سکائی پہ لے کے جا رہے تھے ہم تو کر دیا ساٹھ فیصد لوگ نوجوان جس ملک میں بے روزگاری کی عمر کو پہنچ گئے ہوں ساٹھ فیصد لوگ جو جاب نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے وہ پھر جیلوں میں جائیں گے آپ لوگ تو نہیں جائیں گے جیلوں میں آپ لوگوں کے لیے تو بڑے لوگوں نے جیلوں سے اولادیں پیدا کی ہیں پاکستان کے بڑے لوگ جیلوں سے اولادیں پیدا کرتے ہیں چھوٹے لوگ بچارے دس دس سال سے ریڈیو چوری کیا ٹیر چوری کیا فون چھینہ پڑوسی کا دیجکہ بیج دیا فریج اٹھا کے بیج دی دس دس دال سال کوئی زمانت دینے جن چوروں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور جن کو باہر ہونا چاہیے تھا وہ بچارے جیلوں میں رکھے گا رہے ہیں اس کا نظام دونوں ڈالیں گے مل کے اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اللہ کے بعد دیکھیں سیاست دان کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی سیاست دان کی تو مجھے اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن الیکشن کھیل رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوگا جس کے پاس لگائے گا وہ کمائے گا بلوچستان میں لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں گاڑیاں مل رہی ہیں لوگ پیسوں کو پیسوں سے ڈبل کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے یار موٹر وے میں بڑا مال ہوتا ہے یار یہ بجلی بنانے میں بڑا مال ہوتا ہے دیکھیں یہ پہلے لوگ تھے بڑے منشاہ چنشاہ ٹائپ جو چھوٹے موٹے بینکوں پر گزارہ کرتے تھے ان کے تو کھونچے لگ گئے ہیں سکھر لاہور میں جو ایک سال پہلے ریٹ تھا اب فیصلہ کرنے ایک سال بعد بھی اسی کمپنی کو ملا ان کا دوست ہے کتری کیا نام ہے اس کا آپ کو بھی نام یاد ہوگا ایک ہی ان کا چوتھا بھائی ہیں جی کیا نام بولے جاسم کی بات کرے ہیں جاسم کو چھوڑیں پاکستانی محلہ جو دیسی ہے وہاں پہ جو یہاں سے لکھ کے کیا تھا کہ میں اتنے پیسوں کی ڈیل آپ کو واپس دوں گا سیف اور امان لکھ کر دیکھے گئے نیب کو کہ میں نے اتنے کروڑ ڈالر چوری کہ آپ کو واپس کرنے ہیں اس پہ تو جسٹس اقبال ٹوکرا رکھے دو تین بندوں پہ تو رکھے جعوید اقبال پہ رکھے اس پہ رکھے ایک وہ اور وہ سفید بالوں اللہ وہاں ہوتا ظلفکار کیا نام ہے یہ تین چار بندے تو نیب کو مطلوب ہیں ان پہ تو ٹوکرا رکھو یار ورنہ پھر کھول دو جیلیں میں آج تمام جیلیں کھول دی جائیں اور اس نے لکھ کر دی ہے وہ ڈیل کر کے گیا تھا جب رہا ہوا تھا جو بارگیننگ کی بارگیننگ کے کسی نے پیسے پاکستان میں ہر بڑے آدمی نے ایک دو قسطیں دی ہے بعد میں اس نے کہا چلو را لو ایک دو افسر خرید لی ہے پرانے نیپ کے پراسیکیوٹر خرید لی ہے پھر پراسیکیوٹر کہتا ہے ایک سو چون سٹھ کا بیان ہی کوئی نہیں ہے ساگڈار کا اتنا بڑا ڈاؤن اخبار میں چھپا ہوا بیان میں نے خود پڑھا ہے ایک سو چون سٹھ کا یہ شاید خاکان شاید خاکان کس وکٹ پر کھیل رہے ہیں شاید خاکان دونوں وکٹوں کی طرف کھیل رہے ہیں کیونکہ اس بیلٹ میں آپ کو پتا ہے اب میں رشتہ داریاں نہیں گنوانا چاہتا وہ نواز شریف کو بھی لولی پاپ دے رہے ہیں وہ نواز شریف کو بھی ٹافی دے رہے ہیں یہ لے چوس ہو ادھر اداروں سے بھی ہیلو ہائے کر رہے ہیں اداروں سے ملتے ہیں تو جو ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور نواز شریف نواز شریف بے وقوف نہیں ہے مریم نے ایک بیان بہت میں نے مریم کا ایک ہی بیان سنا ہے کسی نے اس کو کہا نیپ کوٹ کے بار کو جی حکومت تو آپ ہی کی اس نے کہا ہاں ہماری ہے ٹھیک کہتے ہیں آپ ہمیں پتا ہی ہماری ہے نواز شریف اتنا چوچا نہیں ہے خاکان عباسی کہ اسے سمجھنا تم اور شباز کہاں کھیل رہے ہو یہ ایک وقت چلا گیا سیدھی سیدھی لکیر ہونے یہ صاف کھیل ہونا چاہیے ایک طرف چور ہوں ایک طرف چوکی دار ہوں چوکی دار چوروں کو ختم کریں ورنہ یہ چور چوکی داروں کو ختم کر دیں گے مقابلہ بڑا سخت ہے ٹائم تھوڑا ہے مہینے تین ہیں فیصلہ آپ کر لیں ادھر کرنا یا ادھر کرنا کیا یہ کیپٹن سفدر نے دھرنے پہ پیسے خرش کیے دیں مجھے لوگوں نے مجھ پہ الزام لگا ہے میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ کہتا ہوں کہ نو عرب رپیہ ایک سینٹر بھی ہے فیصلہ بات کا اگلے کسی پروگرام میں میں کل جا کے یہ کیپٹنٹ ڈیوین نے جس میٹنگ میں یہ سٹیٹمنٹ دی ہے میں خود بیٹھا ہوا تھا یہ انہوں نے ترقیاتی پروگراموں کے نام پہ نو اشاریہ کچھ نو اشاریہ کچھ نو عرب اور کچھ کروڑ رپیہ انہوں نے لیے ہیں یہ لسٹ نہیں دے رہے اب میں کیا کروں کوٹ میں جا کے کہوں کہ کیپٹنٹ ڈیوین سے لسٹ منگوائی جائے اب مجھے طریقہ بتائیں نا شیخ آفتاب نے کہی مجھے فون بھی کیا میں اسے مل نہیں پایا میں خرشید شاہ کے دفتر میں کبھی نہیں گیا تین دفعہ گیا ہوں کہ یار یہ لسٹ لاؤ میں میڈیا میں دوں نہیں تو جسٹس جعوید اقبال کہہ رہا ہے کہ میں مہینے میں ایک دفعہ بیٹھوں گا میں آؤں گا جسٹس جعوید اقبال آپ کے دفتر میں خود بنفس نفیس ایک ایم این اے کی حیثیت سے نہیں ایک عام شہری کی حیثیت سے میں کیس لے کے آؤں گا آپ کے پاس لاہور سکھر موٹروے کا میں کیس لے کر آؤں گا آپ کے پاس یہ نو عرب رپیہ کا یہ کیوں جاری ہوئے اور کن بنیادوں پر جاری ہوئے اور میں کیس لے میں پرانے کیس نہیں لے کر آؤں گا کہ قائد عظم سولر اور فلان اور فلان میں یہ بجلی کے کہ سیفر رحمان کو کتنے عربوں رپیہ دیا گیا اور کس طرح دیا گیا آپ دن اناؤنس کریں آپ دن اناؤنس کریں میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے دفتر میں آؤں گا عام شہری عدالتوں میں تو آپ دیکھیں تین ججز نے پانچ ججز کے فیصلوں کو اٹھا کے پھیک دیا بار ٹھیک پھیکا ہوگا تو میں ایک سو چوراسی چار یا تین کے تاعت ایک سو چوراسی تین کے تاعت جاؤں گا جناب اس کیس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ٹائم بارڈ تو وہ ہوتا جو کیس لگا ہو ٹائم بارڈ تو وہ ہوتا جس کیس کو سناؤ جی مجھے لاس میں ایک سوال کا صرف جواب یہ دے دیں کہ سیالوی صاحب ہیں ڈاکٹر تائرل قادری صاحب ہیں یہ سب جب اکتیس تاریخ کو ڈیڈ لائنز ختم ہو جاتی ہیں تو شباز صریف اور حکومت کو آپ کتے دن دیں گے دن ہفتے نہیں بھائی آگے پچھلی دفعہ کسائی بھا گیا تھا میں لوگوں کی نظروں میں لوگ سمجھتے ہیں شاید میں کوئی پامسٹ ہے میں اپنا تجزیہ دیتا ہوں میں نے کہا کہ مارچ تیس سے پہلے پہلے ان کی کک مارچ ہوگی یہ میری خواہش بھی ہے یہ میری دعا بھی ہے یہ میری آرزو بھی ہے کہ نبی کے صدقے میں جس اللہ کی ناموس رسالت سے انہوں نے غداری اور بے وفائی کی اس کی پکڑ میں آئیں اور دنیا عبرت حاصل کریں میں اینڈ آف دی مارچ سے پہلے پہلے ان کی کک مارچ دیکھتا ہوں اور جو عالم دین بھی باہر نکلے گا شیخ رچید عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ ہوگی بنیادی طور پر ہم سیاسی طور پر عمران خان کے اتادی ہیں پر اللہ اور رسول کے نام پہ جو باہر نکلے گا اس کے ساتھ ہوں گے شیخ رچید بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج کرا سچ میں یہ تھے عوامی مسلم لیگ کے رہنمائے جناب شیخ رشید احمد جنہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ملتان سے خاص طور پہ پرسون کا ڈیرہ غازی خان میں جلسہ ہے وہاں پہ لیکن کلویشن یادے والا معاملہ اتنا سپل معاملہ نہیں ہے پاکستان میں بھی ایک فیملی جو تڑپ رہی ہے اپنے پیارے سے ملنے کے لیے حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک فریڈم فائٹر ہے اور ایک دہشت گرد ہے عام طور پر ایک فریڈم فائٹر کو ایک دہشت گرد سے مماثلت دینی تو نہیں چاہیے لیکن آج موقع بھی ہے محل بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ہندوستانی میڈیا کے مطابق دستور بھی ہے مشال یاسین ملک میرے ساتھ ایک بریک کے بعد دیکھو بریک ویلکم بیک فون دو بریک اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے جوائن کر رہی ہیں مشال یاسین ملک کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے بریت لیڈر جو ہیں یاسین ملک ان کی اہلیاں ہیں اور تین سال سے تڑپ رہی ہیں کہ اپنے ارساتھ اور اپنی بچی کے ساتھ وہ اپنے خواہن کو مل سکیں جو ایک فریڈم فائٹر ہیں کلوشن یادیف کی طرح دہشتگرد نہیں ہے قاتل نہیں ہے یادیف نے تو درجنوں قتلوں کا احتراف کیا وہ ہے اس کے برعکس یاسین ملک جو ہیں وہ لوگوں کو ازادی دلانے کی سزا جو ہے وہ بگت رہے ہیں وہاں پہ اور چلے ایک سیکنڈ کے لیے یاسین ملک کو چھوڑ دیتے ہیں اگر ہیومن ہیومن رائٹس کے اوپر ہی ملنا تھا تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا کیا قصور ہے ان کے بچوں کو ہیومن رائٹس کے طور پر کیوں نہیں ملوایا جا رہا ان سے اور تیسری بات ہے کہ پاکستان کے مروجہ قوانین کو کیوں پامال کیا گیا جیل کے اندر یہ ملاقات کیوں نہیں ہوئی جیل لاؤز کو کیوں بائی پاس کیا گیا اور فورن آفیس کے اندر یہ ملاقات کیسی ہوئی فورن آفیس کو جبکہ سب جیل بھی کنورٹ نہیں کیا گیا اور اس کو ڈیکلیئر نہیں کیا گیا کیا پاکستان پینل کورڈ اور پاکستان لوز اور جتنے بھی ہمارے قوانین ہیں ان کو عمل کرانے کے لیے کوئی نہیں ہے کیا سارے وزیر اور سارے لوگ کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے ان سب نے باقی سطو پیئے ہیں یا ہندوستان کے آگے سب کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں مشال ملک کیا کہیں گی آپ یادیف کی ملاقات کے اوپر بہت میں پین میں ہوں اس وقت پرسنلی کیونکہ تین سال اتنے عرصہ عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم نے شکل ہی نہیں دیکھی یاسین صاحب کی اور اس عرصے میں کتنی دفعہ ان پر ٹورچر ہوا ہے کتنی دفعہ ان کو مارنے کی ہندوستان نے کوشش کیا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک بیوی کے لیے یا ایک چھوٹی سی بچی کے لیے کیونکہ آپ اگر کسی کے پاس چلے جائیں اپنے لفڈ وانس کے پاس حوصلہ مل جاتا ہے کچھ سکون مل جاتا ہے مگر ہم نہ جا سکتے ہیں نہ ان سے بات ہو سکتی ہے تو یہ ایک دہشتگرد جو خود ڈیکلیئر اس نے کیا ہے کہ اور اس کی فیملی جب اس کو ملنے آ رہی ہے اور کتنی عزت سے وہ آئیں اس دہشتگرد کو ملنے کے لیے اور وہ بھی بڑا سوٹڈ بوٹڈ کہیں سے پریزنر نہیں نظر آرہا اس نے لیٹسٹ سوٹ پہنا ہوا ہے اور پھر اپنا وہ ریکال میں کرتی ہوں جب میں جیلوں میں جاتی ہوں یاسین صاحب کو ملنے کے لیے ان کو پھٹے ہوئے کپڑے پہنائے ہوتے ٹورچر کرتے اور جس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیتا ہے جب ہم جیلوں میں جاتے ہیں تو نیچرلی ایک ایجیٹیشن آئے گی اور ہمارا قصور کیا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا نہ ہم لوگوں نے کوئی بام بلاس کی ہیں کشمیریوں نے نہ ہم نے کوئی لوگ کو مارا ہے نہ ہم نے کسی عزت لوٹی ہے کشمیریوں نے ہم نے تو ہمیشہ حق کی اور سچ کی بات کی ہے لیکن کلپشن یادیو تو ایک دہشتگرد ہے دہشتگرد کو اس طرح دیکھ کے اور آج تمام قوانین جو پاکستان کے پامال ہوئے اس کے پر آپ کیا کہیں گی جس اس ویئی شاکنگ اگر ملنا ہی تھا تو جیل میں ملاتے اور جو طریقہ کار ہے میں یہ کبھی بھی نہیں کہتی کیونکہ ہمارا اپنا مذہب جو ہے اسلام وہ ٹیچ کرتا ہے کہ ماف کر دینا چاہیے یا بڑا دل دکھانا چاہیے مگر جب ایک قانون ہے اس کے تھروں جب ان کی فیملی ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہے تو جیل میں جا کے ملیں جس طرح یہ پورا پورا دن آٹھ ہٹ نون آ دس طرز بارہ بارہ گھنٹے کشمیری خواتین اور ان کی فیملی جب وہ ملنے جاتی ہیں اپنے لفڈ ونز کو جس طرح ان کو ضلیل کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ بندوقیں تان دی جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پہ میرے پہ خود جب ہم لوگ یاسین صاحب کو ملنے جاتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا کانٹراسٹ ہے مگر اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج انڈین میڈیا اس صبح سے بک بک کر رہا ہے میں بالکل آن ایر کہہ رہا ہوں بک بک کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ اپنا یادیو کی کہ وہ بڑا بیمار ہے اس کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ارے وہ ہٹا کٹا ہے وہ ہنس رہا ہے باتیں کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے اس کے بعد اپنا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے اس کو پر تشدد کیا گیا اس کے پر یہ کیا گیا یہ تو ان کا طریقہ کہا رہے ہیں تو ان کا سٹائل ہے پروپیگانڈا مشین ہے یہ لوگ یہ ایک حیوان کو چاہتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے جیسے کہ وہ فرشتہ ہے اور ہم انسانوں کو ہیوانوں سے بھی بتر ٹریٹ کیا جائے جو ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں ان کے تو لاز ہی نہیں سمجھ آتے ان کی ڈیموکرسی نہیں سمجھ آتی ان کے ہیومن رائٹس نہیں پتا چلتے موہ ان کے اترے ہوئے نیچرلی کیونکہ ان کا they can't be proud of it کیونکہ وہ ٹیررسٹ ہے جب اس کی وائف اور اس کی ماں ملنے آئے مگر وہ بالکل ٹھیک تھا انہوں نے کپڑے پہنے ان کو کسی نے تنگ نہیں کیا ان کو پروٹوکال ملی ہے ان کو بڑے وی آئی پی طریقے سے وہ آئے ہیں ملنے کے لیے یہ پاکستان کی بڑائی ہے کہ اس نے ان کو معاف کیا ہے اس کی فیملی کو ملنے دیا ہے مگر یہ جو ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جو ڈبل سٹانڈرز ہے دنیا کے سامنے بھی ایک قویسچن ہے ہمارا ایز گلوبل سٹیزن آلسو ایز ایز فیر فائٹنگ ان اوکیپیشن آنڈیا کہ ہمارے لیے کون سا قانون لاغو ہے ہم کیا جانوروں سے بھی بتن ہیں یا ہم لوگ کوئی بکاری ہیں جو سڑک پہ بھیق مانگ رہے ہیں سانس لینے کے لیے کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے جب میں جب کبھی بھی جاتی تھی ویزا میرا لگتا تھا مباشر صاحب ائرپورٹ سے لے کر جب سری نگر جاتی تھی زلیل کیا جاتا تھا ایک سو ڈالر بھی ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے سو ڈالر کہاں سے آیا ہے جس طرح کے کومنٹس ہو یہ گالیاں کستے ہیں ہمیں کئی ہوتل میں ٹھہرنے نہیں دیتے تھے یہ یہ جب جیلوں کے اندر جب میں جب ویزا لگتا تھا یہ جیلوں میں پھر ڈال دیتے تھے یاسین صاحب کو تو یہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ہم جو کبھائی جو سٹرگل چل رہی ہے وہاں پہ ایک بھی بشندہ جو ہے وہ زندہ رہے وہ تو اپنے ٹیررس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک اتنی خطرناک بات ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہندوستان کی پوری سٹیٹ مچینری is trying to protect the terrorists they have even gone to the international court of justice پاکستان should have a very very strong approach right now very head strong چلیں اگر ہم اسلام کے پوائنٹ افیو سے لیکھ لیں جب فتح مکہ ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا تھا اگر ہم اپنے مذہب کی پوائنٹوں بھی سے دیکھ لیں تو ہم لوگ عزت کرتے ہیں خواتین کی پریزنرز کی لوگوں کی اگر اس کا یہ ہرکیز مطلب نہیں ہوتا کہ ہم حق اور سچ کی آواز نہ head strong کا یہ مطلب ہے کہ ہائی کمیشنر نے ہندوستان کے ان کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی ماں اور بیوی کو کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے کوئی جھوٹ اور ڈرامے جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے یا بے نکاب ہو جائیں گے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کا حصور ایکسس دے دو یہ اپسلوٹلی ربیش اگر ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا ایکٹیوٹیز اس نے خود ایڈمیٹ کیا ہے کہ وہ انوالڈ ہے ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز میں چاہے وہ کراچی کی بات ہو بلوچستان کی بات ہو سی پیک کی بات ہو یہ تو ہمارے ملک کے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور آج قائد عظم کی برتے کا دن ہے اور یہ ایک دفعہ پھر ایک پروف ہے ہندوستان کی دشمنی کا کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا اور ان کو ان کے پر ترس کھا لیتا ہے مگر ایک نومز ہوتے ہیں ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ نے اتنے بڑے ایک کیس کو فائٹ کرنا ہے جس میں آپ سگنٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کی کشمیر کے مسئلے پہ تو اس کو سب سے زیادہ ترجی دینی چاہیے اس ٹائم پہ اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک جب ایک دہشتگرد کی فیملی ملنے آ رہی ہے اس وقت بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ آسیہ اندرابی کے ساتھ کیا جا رہا ہے مسررت عالم کو کتنے سالوں سے جیلوں میں بند کیا ان کی فیملی تباہ ہو گئی ہے کتنے لوگوں کو شہید ابھی حال ہی میں ایک ہفتے کے اندر کتنی تین ینگ لڑکیوں کو ہندوستان نے شہید کیا ان کی فوسز نے وہاں پہ کشمیر کے اندر ان کی دودھ پیتے بچیاں ہیں وہ دیکھی نہیں جاتے وہ سینز جو اپنی ماں کے فیونرل میں آٹھ مہینے کی بچی ہے جو فیڈر پکڑ کے نکلی ہے انشیر ازا نو وہیر ہر مات ہے اس وہ ماما ماما کھا رہے گی ای نو مشل شیخ رشید احمد سربراہ عوامی مسلم لیگ ایلیہ یاسین ملک صاحب کی جو کشمیری غوریت پسند لیڈر ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا بات ہو رہی تھی کلبشن یادیف کے اوپر میں انڈیان ہائی کمیشن کو یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ڈراما کیا اور جس طرح ان کا میڈیا ڈراما کر رہا ہے لے کے آئیں کل یہاں پہ کلبشن یادیف کی اہلیہ کو اور ان کی والدہ کو تمام عزت کے ساتھ اور آپ خود بھی آ کے ذرا بیچے بیٹھ جائیں ہم بھی تو ذرا سنیں وہ کیا کہتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا سمجھتی ہیں جس نے پتہ نہیں کتنی ماں کی گود جار دی اور کیا دن آپ لوگوں نے چناوا ہے کبھی پچیز دسمبر کو مودی آ جاتا ہے سو بندہ لے کے بغیر ویزا کے اس ملک میں سیدھا جاتی عمر ہے کے اندر پہنچ جاتا ہے کبھی پچیز دسمبر کو یادیف کو ملنے کو یہ آ جاتی ہے آئیڈونڈ نو وٹس اپنننگ اور شاید خاکان اپاسی آپ کی حکومت میں آپ کی دور حکومت میں آج بہت سے قوانین پامال ہوئے پرچہ آپ کے اوپر کٹتا ہے اللہ حافظ